اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرتاتو نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون ٹو ون آج کا سبق خابو کے سلسلے میں مزید سن لیجئے مدینہ منوورہ میں ایک بادشاہ تھا اس نے سوچا کہ میں مدینہ منوورہ میں ایسی مسجد بناوں کہ جس میں صرف میرا پیسہ لگی اور کسی کا پیسہ نہ لگی بہت دھوم دھام سے مسجد بنائی اور پھر اس پر تختی لگوائی تختی پر اپنا نام لکھوایا کونسا سن میں بنی وہ لکھوایا اس زمانے میں تختی پر نام لکھوانا تھوڑا عائد شمار ہوتا تھا کبھی ریاہ کری ہے لیکن اس زمانے میں میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مسلمان کوئی بھی کام کریں وہ تختی پر ضرور نام لکھیں تاکہ سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد پتا چلے آنے والی نسلوں کو کہ مسلمانوں نے یہ کام بھی کیا ہے حسوطال بنائی تو مسلمان ضرور تختی لکھیں البتہ اخلاص اپنا اور اللہ کے درمیانے وہ اللہ کے اپنے درمیان رکھیں یہ زمانہ تختی کا ہے تاکہ آئند آنے والی نسلوں کو یا آئند آنے والے لوگوں کو ایک پتہ چلے کہ مسلمانوں نے وہ یہ حسوطال بھی بنایا تھا مسلمانوں نے یہ مسجد بھی بنائی تھی پھر مسلمانوں نے یہ مسافر خانہ بھی بنایا تھا اس کا خاص خیال لکھنا یہ آج کل میری نصیتیں اب خلاص آئے ہیں کہ جب بادشاہ نے مسجد بنا دی اور اس کا افتتائی کیا حرم شریف کے آئیم مائے اور بہت بادشاہ خوش ہوا کہ میں نے مسجد بنا دی رات تو بادشاہ سویا خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے آئے اور تختی کے اوپر جب بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ بادشاہ کا نام مٹا دیا اور ایک عورت کا نام لکھ لیا بادشاہ بڑا پریشان تو میں نے میرا نام لکھا ہوا تھا یہ عورت کا نام کیسے آگیا فوج بھیجی دیکھو کس کا نام لکھا ہے یوں کہا کہ آپ کا نام لکھا ہے کس کا عورت کا نام لکھا ہوا نہیں ہے خیر دوسرے دن بادشاہ نے پھر یہی خواب دیکھا کہ عورت کا نام فرشتے لکھ رہے ہیں بادشاہ کا نام مٹا رہے ہیں پھر دوسرے فوج بھیجی انہوں نے آگر یہی خبر دی کہ آپی کا نام لکھا ہوا ہے کسرے دن یہی خواب دیکھا کہ فرشتہ عورت کا نام لکھ رہا ہے بادشاہ کا نام مٹا رہا ہے تب بادشاہ خود چل کر آیا تو اس نے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح کس کا نام ہے جب دیکھا تو بادشاہ کا نام تھا چوتھے دن پھر یہی خواب دیکھا اس لئے میں کہتا ہوں کہ مسلسل اگر کوئی خواب دیکھو تو ضرور کسی سے پوچھ لو چوتھے دن پھر یہی خواب دیکھا تب بادشاہ نے وہ عورت کا نام یاد کر لیا دوسرے دن عورت جھنڈوائی کون ہے یہ عورت بہت بڑی عورت تھی جہاں آج کل باب البقی ہے وہی اس کا جھوپڑا رہتا تھا اور وہی جو اپنے جھوپڑے میں رہتی تھی پولیس والے اسے اٹھا کر لائے بادشاہ کے پاس بادشاہ نے پوچھا بھئی یہ مسجد بنی ہے تمہیں پتا ہے آپ نے بنائی ہے تم نے اس میں کوئی حصہ لیا ہے اس عورت میں کہا کہ میں فقیر عورت میں کہا حصہ لوں اس میں آپ تو بادشاہ ہیں اور میں کہا حصہ لے سکتی ہوں لیکن کسی اعتبار سے حصہ لیا ہو تو اس عورت نے کہا کہ ہاں بس اتنا ہے کہ روزانہ گھدے جو ہیں وہ میرے گھر کے قریب سے گزرتے تھے ایٹے لے کر اور وہاں مسجد میں ایٹے چھوڑ کر پھر واپس آتے تھے تو میں سوچتی تھی کہ بچارے یہ گھدے ہیں مسجد کے لئے ایٹے لے کے جا رہے ہیں اب میں کیا ان کی خدمت کروں تو میں نے ان کے لئے پانی پینے کا انتظام کیا گیا تو میں پانی کا انتظام کروں تو میں کموں پر جا کر پانی اٹھا کے لاتی تھی اور یہاں میں رستے میں رکھ دیتی تھی اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ بادشاہ تو مسجد بنا رہا ہے میں اس درجے تک تو پہنچ نہیں سکتی بس میں گھدوں کے لئے پانی کا انتظام کرتی ہوں تو روزانہ گھدے آتے جاتے میرے جھوپڑے کے پاس کھڑے رہتے اور پانی پی کر آگے بڑھتے پانی پی کر واپس آتے یہ منظر میں دیکھتی دو منظر دیکھتی گئے گھدے جب روزانہ گھدے کے قریب سے گزرتے تو سر کیے ہوئے سر نیچے کیے ہوئے عدب کے ساتھ گزرتے یہ روزانہ میں دیکھتی تھی کہ سر نیچے کیے ہوئے عدب کے ساتھ گزرتے اور روزانہ میرے یہاں سے پانی پیتے بس ایک ایک اور بڑیہ رونی لگی کہ اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کیا بادشاہ نے کہا کہ بس تُو نے جو گھدھو کو پانی پلایا اس پانی پلانے کی وجہ سے پوری مسجد کا ثواب تیرے حصے میں آ گیا تو اللہ کے یہاں جو ہے اخلاص دیکھا جاتا ہے اندر کی نیت دیکھی جاتی ہے اس سلسلے میں مسجد مضمون انشاءاللہ کل بھی عرض کروں گا اس وقت سخت بخار میں ہوں زیادہ مضمون عرض نہیں کر سکتا سخت بخار میں ہوں اللہ پہلہ مجھے بھی شفاہ دے اور جو میرے لئے دعا کرے اللہ اس کے سارے جائز مرابق کو پھولی کرے مستلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبروانا